بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے اور یہ بارش جس سے ہم کو پانی نصیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت کی دن سب سے پہلے سوال ہوگا اللہ کہاں جب ہم حاضر ہوں گے ہمارا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے حساب کتاب جو ہمیں جس چیز کا دینا ہوگا وہ پانی ہے پانی یعنی نعمتوں میں اللہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کسی سے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کے حساب کتاب ہوگا کسی سے سنا ہوگا آپ نے کہ سب سے پہلے خون کا حساب کتاب ہوگا یہ ساری باتیں صحیح ہیں اصل میں عبادات کی جو کٹیگری ہے عبادات کی تو عبادات کی معاملے میں اللہ کہاں سب سے پہلے ہمیں نماز کا حساب دینا ہوگا اور اگر ہم بات کریں معاملات کی تو معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب دینا ہوگا کسی کا خون کیا گیا کسی کا قتل ہوا تو اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا معاملات میں بندوں کی حقوق میں اور نعمتوں کی بات کریں تو نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کا حساب دینا ہوگا چنانچہ سنان ترمیزی کی صحیح حدیث ہے حدیث عمر تین ہزار تین سو اٹھاون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْعَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کی بابت جو سوال ہوگا وہ کیا اَن يُقَالَ لَهُ اس سے کہا جائے گا اَلَمْ نُسِحَلَكَ جِسْمَكَ وَنُرْبِيَكَ مِنَ الْمَاعِ الْبَارِدِ اللہ کہے گا کیا ہم نے آپ کو صحت اتا نہیں کی تھی اور دھنڈا پانی پینے کیلئے پرہم کیا تھا تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتا بلکہ 72 فیصد ہمارے جسم میں پانی ہوتا ہے ہمارا جو پورا دھانچہ ہے پورا جسم ہے یہ 72 پرسنٹ پانی ہی پر منحصی رہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن اس جسم کے بارے میں یعنی ہمیں تمہیں صحت دی تھی تھنڈا پانی پرہم کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا اس لئے اس نعمت کا شکر رضا کرنا چاہیے اور پانی کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے فضول خرچی اسراف نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کی چاہے عبادت ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو آپ نماز کے لئے وضو کر رہے ہوں نماز کے لئے غسل کر رہے ہوں تو جس کے بعد آپ کے عبادت کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جتنا چاہے پانی باہر ہیں آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کو پانی نصیب نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ٹوٹی کھول دے پانی گھتا رہے ہیں کون دیکھنے والا ہے اللہ کی ہیں ایک ایک بونت کا حساب دینا پڑے گا تو اللہ تعالی کی نعمت اگر کوئی نگرانی نہیں ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے کوئی کسی کی دنیاوی گریفت کا ڈر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کو بھی گھول جائیں اور آپ پانی ضائع کریں تو پانی کی حفاظت پانی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اس کو آپ ضائع کریں گے تو اللہ کی ہیں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں اس کو بلا ضرورت ضائع نہ کریں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو یہ ہم سب کی بطور خاص مسلمان کی ذمہ داری ہے اور آج تو نون مسلم بھی اس چیز کی تحریک چلاتے ہیں اپیل کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے ایک دن پانی کی حفاظت کرو جبکہ ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں چودہ سو سال پہلے یہ تعلیمات دیں ہیں کہ پانی کی حفاظت کریں پانی کی قدر کریں اللہ کیا حساب کتاب دینا ہے دنیا والے تو دنیا کا خوف دلاتے ہیں یہاں کا خوف دلاتے ہیں کیا کہ ایک دن پانی ختم ہو جائے ارے بھئی جب پانی ختم ہو جائے گا ہم دھوڑی رہیں گے نہ ہو اسے کون ڈرے گا آپ یہ کہو گے کہ پانی خرچہ کرو گے تو آنے والی نسلوں کے لئے پانی نہیں بچے گا آئی کو کوئی ڈرے گا بھئی آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ہم کو کیا فرق پڑتا لیکن اسلام یہ کہہ کہ نہیں ڈر رہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے اسلام تو کہتا کہ اللہ کیاں مرنے کے بعد جاؤ گے تو حساب دینا پڑے گا یہ وہ لوجک ہے جس کی وجہ سے آدمی ہوش میں آئے گا اپنی اوقات میں آئے گا آدمی جب اسے یہ آپ احساس دلاؤ گے کہ اللہ کیاں تمہیں حساب دینا ہے تو حقیقت میں اسلام نے اسلام کی جو تعلیم ہے اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی پانی کی حفاظت کا محقہ ممکن ہے آپ کتنا لوگوں کو ڈرائیں گے آنے والی نسلوں کو کتنا پہرے بٹھائیں گے آپ کتنا لوگوں کو لوگوں کی پیشاب لگائیں گے کچھ خورنے والے نہیں لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ اعتقاد اور یہ ایمان آجائے کہ مرنے کے بعد پانی کا حساب دینا ہے تو وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن